بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ای بری ون اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ جو ہیں بخیرد سے ہوں گے اور اپنا اور اپنی پرمدی کا خیال رکھ رہے ہوں گے یہ لیکچر پیشل لیکچر کی کنٹینیوٹی میں ہے پیشل لیکچر میں ہم نے جو ہے بوڈی پلوڈ دیکھا تھا اور فریکوینسی رسپونس انیلیسس کے بارے میں بات کی تھی اس سے دائر ہے کہ بوڈی پلوڈ آپ لوگوں نے اپنے کسی اور سبجک میں بھی پڑھا ہے لیکن جو چیز میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں بوڈی پلوڈ یا فریکوینسی دومین انیلیسس ہم لوگ کرتے ہیں اس کا مقصد کیا اسے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کنٹول سسٹم میں اس کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے تو اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے یہ والا لیکچر ہے یہ لیکچر جو ہے وہ موسٹلی پاور پوائنٹ پر ہوگا اور جو چیز مجھے ضرورت پڑھے گی آپ لوگوں کو دیٹیل میں سمجھانے کے لیے اس کے لیے میں بوڈ کا سہار وائٹ بوڈ کا سہارا دوں گا تو کونٹنٹ آف تس کورس پر بھی مطلب فریکوینسی دومین کے جو میتھرڈ ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے ہم نے ہمیں لاس ٹائم بھی بات کیا کہ فریکوینسی دومین میں جب ہم کیا کرتے ہیں ہماری جو انپوٹ ہے فریکوینسی دومین میں کنورٹ کرنے کا طریقہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن بسکلی کنٹرول سسٹم فریکوینسی دومین میں انیلیسز کرنے کا مقصر یا مطلب کیا ہے اس میں ہوتا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک انپوٹ آر ہے اس آر کو آپ جو ہے وہ ایک سینوسائیڈل ویویو کے طور پر یا سینوسائیڈل سگنل دیتے ہیں ویڈا ویڈا ویڈیویو فریکوینسی اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنا جو بھی آپ کا آؤٹوٹ ہے اس کو اس کو ایویلویٹ یا اس کو انیلائز کرتے ہیں اس کی مدد سے جو بننے والا مگنیچوڈ اور فیس کا پلوٹ ہے وہ ہم ڈراؤ کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ہمیں ڈیفرنٹ قسم کے پلوٹس ملتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی انفرمیشن ہم اس کے اندر سے ایکسٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی تو تین طرح کے تین طرح کے فیکوینسی ریسپونس یا دیاگرامز بھی ہو سکتی ہیں اس میں ایک پولر پلوٹ ہوتا ہے لاغریثمک پلوٹ جس کو بوڑ پلوٹ بھی کہتے ہیں اور لاغ مگنیچوڈ اور فیس دیاگرام اس کو نیکلز پلوٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم تین ڈیفرنٹ میتھرکز ہیں تین ڈیفرنٹ ریکے ہیں اپنے سسٹم کو ریپریزنٹ کرنے کے یا ریسپونس کو ریپریزنٹ کرنے کے ٹھیک ہے پولر پلوٹ کے اگر میں بات کروں تو پولر پلوٹ میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ریال اور امیجنری کو آپ جو ہے وہ پلوٹ کرتے ہیں اور اگر آپ لاغریثمک پلوٹ کی بات کریں یا لاغ مگنیچوڈ کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس زیادہ ہے مگنیچوڈ اور فیس جو ہے وہ پلوٹ ہوتے ہیں اگنس فریکوینسی اسی رہ سے اچھا اس کی اپلیکیشن کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بسکلی جب آپ فریکوینسی روائن آلیسز کرتے ہیں تو کنٹرول میں جو ہلپ کرتا ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سسٹم آئیڈنٹیفیکیشن ٹھیک ہے اور ایک آپ کے ذائرہ کنٹرول کی جو اپلیکیشن یا اس کے فائدے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ دونوں ہی ہیں آج دو اگزیمپلز جو ہیں کو اس میں ڈسکس کروں گا اور سسٹم آئیڈنٹیفیکیشن کے بارے میں تھوڑی سی بتاؤں گا کہ سسٹم آئیڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے سسٹم آئیڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ سسٹم کے اننون پیرامیٹرز کو نکالنا یعنی کہ اگر آپ کے پاس ہارڈویر موجود ہے اور اس کا آپ کے پاس پیرامیٹرز موجود نہیں ہیں یا اس کا ٹرانسٹر فانکشن آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے نکال سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے دو اگزیمپلز آپ سے ڈسکس کرنی ہے پہلی اگزیمپل دیکھتے ہیں جی اگزیمپل ون ہے جی بلوک ڈائٹہ میں ایک سسٹم آپ کو دیا ہویا ہے دیکھے کرنے کے پاس رفیقینسی رسپنس کرنی ہے ابھی آپ دیکھیںکے آپ کے پاس transfer فانکشن آپ کو unknown ہے آپ کے پاس ریسپنسی رسپنس کرنی ہے لیکن ان کے رسپنسی موجود ہیں اگر میں رسپنس کی بات کرتا ہوں تو یہ ایکسپریمنٹلی یعنے کہ آپ نے ایکسپریمنٹلی آپ کے پاس ایک موٹر تھی اپنے موٹر کو سیناسٹر سینل دیا اور اس کے مطابق آپ نے اس کا output response check کیا اور اس سے آپ نے کوئی bode plot یا polar plot یا log magnitude plot بنا لی ہے تو آپ کے پاس transfer functions موجود نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس individual block یا individual system کے responses موجود ہیں frequency domain میں transfer function of the blocks are represented by the frequency response curve shown in figure b figure b آپ کے پاس ہے اس میں تین طرح کے responses ہیں اور تینوں ایک میں ایک polar plot ہے اور ایک log magnitude versus phase plot assume that the system have minimum phase transfer function کیا ہوتا ہے جی minimum phase transfer function ہوتا ہے the transfer function with all its zeros in the left hand s plane is called minimum phase transfer function ٹھیک ہے left hand side پر اگر آپ کے پاس جو ہے سارے پورے system کے سارے zeros اگر left side side پر ہوں تو اس کو minimum phase transfer function کہتے ہیں anyway اچھا اب question کیا ہے when g3 is disconnected اچھا assume that assume that the transfer system have minimum phase transfer function اور اس کے بعد مزید information ہے یا question number one ہے when g3 is disconnected from the system یعنی کہ جو آپ کا یہ g3 ہے یہاں پہ آپ کے پاس system سے جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے اس کو اگر آپ disconnect کرتے ہیں تو ظاہر ہے straight forward standard transfer function بن جائے گا determine the damping ratio of the system ٹھیک ہے g1 اور g2 کی موجودگی میں ہم نے damping ratio معلوم کرنی ہے تو understood ہے کہ مجھے کیا پتا چل رہا ہے مجھے ایک چیز بڑی clear cut نظر آ رہی ہے اور وہ کیا ہے کہ مجھے کیا نکالنا ہے مجھے damping ratio zeta نکالنا ہے تو اس کے لئے مجھے g1 اور g2 کا اگر transfer function پتا چل جائے if i can find the value of g1 and g2 تو ظاہر ہے کہ اس کے حساب سے میں کیا نکال سکتا میں اس کا closed loop transfer function نکال سکتا closed loop transfer function that is c by r نکال لوں گا میں جب c by r آ جائے گا تو میں اس کو second order system کے حساب سے compare کر لوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ میرے system کا zeta کیا ہے ٹھیک ہے تو zeta نکالنے کے لئے آپ کے پاس option available ہے لے کے اس کے لئے اس سے پہلے مجھے g1 اور g2 نکالنا پڑے گا اب g1 اور g2 نکالنے کے لئے میرے پاس option جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک polar plot موجود ہے اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ border plot موجود ہے تو اب آپ کے پاس border plot موجود ہے اس سے transfer function کیسے نکالا جائے گا اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں دوسرا طریقہ ہے دوسرا question ہے connect g3 اب آپ نے g3 لگا دی ہے یعنی کہ اب آپ کے پاس یہ complete system ہے and determine the damping ratio of the system تو اب ظاہر ہے g1 میرے پاس موجود ہے g2 بھی میرے پاس آجائے اور g3 کی value بھی میرے پاس ہو تو میں اس کو block diagram کو reduce کر سکتا ہوں standard c by r یا مطلب y by r اس case میں ہو جائے گا وہ نکال کے میں اس کو سیکنڈ order system کے ساتھ compare کر کے اپنا zeta نکال سکتا ہوں demigration نکال سکتا ہوں question ساہ آسان ہے اگرہ مشکل نہیں ہے لیکن طریقہ کیا ہے کہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں zeta اور omega n آچھا body plot یا frequency domain میں اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے system کی analysis کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے analysis کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو آپ اس سے block diagram آپ کے پاس موجود ہو تو آپ پہلی تو چیز ہے کہ اس کو plot موجود ہے اس کو پڑھنا آنا چاہیے پڑھ رہے گے تو آپ اس سے transfer function نکال لیں گے جب transfer function نکال لیں گے تو اسے ریمپنگ issue بھی نکلائے گا let's axis imaginary axis ہے اس real imaginary axis میں point یا dot draw جو که transfer function کو represent کر رہا ہے یہ dot صرف real axis پہ ہے اس کا مطلب ہے imaginary term موجود نہیں ہے اور real axis پہ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا transfer function ہے اس کا real part 10 ہے اور imaginary part 0 ہے ٹھیک ہے very simple very easy تو کیا بن گیا real part اور imaginary part that is 10 plus j 0 ٹھیک ہے اس کو آپ جو ہے وہ four year transform کے ہیں مکی میں convert کر لیں لیپلاس transform میں convert کر لیں ٹھیک ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے آپ سے کیا بات کی تھی جب آپ کے پاس transfer function موجود تھا فنکشن کو frequency domain میں convert کر تو s کی جگہ j omega put کر دو تو بلکل اسی طرح سے j omega کی جگہ اگر آپ s put کر دو گے تو یہ کیا ہو جائے گا transform to the transfer function domain یا لیپلاس domain ٹھیک ہے تو very simple very easy کوئی اس میں confusion نہیں ہونی چاہیے تو ہم جو ہے وہ کیا کر دیں گ g one s جو ہے وہ برابر ہے کس کے 10 plus j omega j zero تو جائرہ کے مہا پہ کچھ موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس j one s جو ہے وہ 10 کے برابر ہو جائے گا اگر otherwise دیکھیں تو ظاہر ہے کہ four year series transform جاتے اس کے بعد آپ time domain جو بھی convert کرنا ہوتا ہے تو constant کا read کرنا آگیا ظاہر ہے کہ بھی بات نہیں کر سکیں گے زیادہ ڈیٹیل میں لیکن یہ زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا تو it doesn't make any difference on our course and our designing of the controller body plot جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا body plot کے بہت سارے فائدے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن ابھی ہم صرف body plot کو پڑھنا اور اس سے جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں response نکالنا سیکھ رہے ہیں یا اسے اپنا transfer function نکالنا سیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں تو یہ body plot جو آپ کو نظر آ رہے ہیں this body plot has a slope of 20 decibel per decade over here ٹھیک ہے frequency ایک corner frequency میرے پاس یہاں پر آ رہی ہے جو کہ 0.6 ہے ٹھیک 0.6 پہ corner frequency ہے اس سے پہلے 20 decibel per decade کا magnitude موجود ہے اگر میں اسی کو اگھے extend کر دوں تو تقریبا 1 مطلب ایک frequency ہے جہاں کے 1 ہے یہ اس کو وہاں جا کے cut کر رہا ہے ٹھیک ہے omega is equal to 1 omega is equal to 1 آپ کو پتا ہے کس کو represent کرتا ہے omega is equal to 1 پہ magnitude 0 ہونے کا مطلب کیا ہے پہلی بات یہ ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے اور دوسری important بات کہ اس سلوپ ہے وہ 20 decibel per decade ہے تو اب درازہ فوکس کریں دونوں چیزوں کو board کو بھی اور یہاں پر جو آپ کے پاس result لکھا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں یہاں پر ایک corner frequency مجھے پتا چلی omega corner وہ مجھے پتا چلی ہے کیا point six ٹھیک ہے اس corner frequency سے پہلے minus 20 decibel کا لپ ہے ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو extend کر رہا ہوں جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آرہ ہے اس کو extend جب آپ کرتے ہو تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ frequency ہے ایک اور جو کے one ہے یہ پہ جو one ہے اس پہ magnitude کتنا بن رہے magnitude zero ہے تو آپ یاد کرو کہ یہ کس قسم کی property ہے یا یہ کس قسم کا system ہوتا ہے کہ جس کا magnitude zero ہوتا ہے اور اس سلوپ مائنس 120 decibel ہوتا ہے اس کی standard form discuss کی ہے تو اگر آپ کو یاد دو تو one over ج omega یعنی j omega denominator میں ہو تو یہ اس کو represent کر رہا ہے اور اس کو convert کرنا چاہو تو یہ کیا بن گیا یہ s domain میں one over s ہو جائے گا چک ہو گیا دوسری information کیا ہے کہ جو corner frequency 0.6 ہے 0.6 کی corner frequency کے بعد اس سے پہلے کی بات تو ظاہر ہے minus 20 decade ہو گیا کیا property ہے کیا change آیا ہے change کیا آیا ہے change آیا ہے کہ جو slope پہلے minus 20 تھا اب وہ minus 40 ہو گیا ہے تو change کتنا آیا ہے 20 decibel کا minus 20 decibel اور decrease ہو گیا اپنے سے بہت سارے لوگ شاہد یہ غلطی کریں گے sir minus 40 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ quadratic equation یا quadratic system کو شروع کر رہا ہے no it is not the quadratic it is not minus 40 it is actually change from minus 20 to minus 40 تو کتنا change آیا تو minus 20 کا change آیا تو اس کا مطلب ہے کہ minus 20 decibel per decade کا slope ہے تو کیا بات ہوگی اس کا مطلب ہے کوئی linear term کی بات ہو رہی ہے کوئی linear system چل رہا ہے جس corner frequency 0.6 ہے تو اس corner frequency کے 0.6 سے پہلے میں line draw کروں تو یہ 0 ہے اس سے پہلے 0 ہے اور اس کے بعد سلوپ بیسے minus 20 ہے لیکن کیونکہ ایک اور minus 20 موجود تھا تو وہ حساب سے آکے چیزیں چال رہی ہیں ٹھیک ہو گیا corner frequency 0.6 ہے تو اس کا مطلب ہے this is 1 over s ٹھیک ہے جس کو 1 over s کہ سکتے ہو یہ کیا ہے جس کی موجود ہے 1 plus جی omega by omega n جو omega n وہ 0.6 ہے تو یہاں سے آپ کے پاس پورے سسٹم کا کیا آگیا جی آپ کے پورے سسٹم کا اس والے g2 جو بھی آپ کے پاس transfer پہنچ رہے ہے اس کا کمپلی transfer function ہم نے نکال دیا ٹھیک ہو گیا تو transfer function آپ کے پاس آگیا آپ نے transfer function سسٹم کا نکال لیا تو g1 بھی نکل آیا g2 بھی نکل آیا اب اگر میں g1 اور g2 کی بات کر لوں تو ظاہر کہ میں پہلا والا part کر سکتا ہوں لیکن چلیں g3 کی بھی بات کرتے log magnitude curve log magnitude that is nickels plot ہے آپ کے پاس log magnitude ٹھیک ہے omega یہ ہے 5 آپ کے پاس phase یہ ہے یہ decibel میں omega is equals to 1 پہ آپ پاس magnitude 9 4 54 لکھا ہو ہے اور باقی جو بھی آپ کے پاس angles لکھے ہو رہے یہ 1 ہے اور یہ آپ کے پاس log magnitude versus phase plot تو اگر آپ دیکھیں تو angle بن رہا ہے اس کے بارے میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس plot آ رہا ہے یہ آپ کے پاس line آ رہی ہے جو log magnitude curve کو یا line کو show کر رہی ہے which is representing minus 20 to 270 degrees آپ کو پتا ہے کہ tangent of 270 degrees will give you the imaginary part of the g3 and the real part of g3 ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے یاد ہوگا ہم لوگ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ angle آپ کے پاس part over real part ٹھیک ہے let me do it again جی imaginary part theta یا phase یا 5 whatever you call it is equal to tangent inverse of tangent inverse of imaginary part over real part اب میرے پاس 5 موجود ہے جو کہ minus 270 degrees ہے اس کا میں tangent لے لوں گا تو میرے پاس ایک value آ جائے گی جو کہ imaginary or real part کو represent رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے ساتھ مجھے جو ہے وہ ایک اور چیز پتا ہے وہ کیا پتا ہے جی نائم جارہ نائنٹی ڈگری ہے نائنٹی ڈگری angle کا مطلب کیا نائنٹی ڈگری angle کا مطلب ہے کیا آپ کے پاس angle zero ہے تو یہ real part zero ہے real part zero ہوگا تو میرے پاس real part آگیا imaginary part میں نکال سکتا ہوں ٹھیک ہوگی تینجنٹ of 90 ڈگری کر کے آپ تینجنٹ 90 کتنا ہوتا ہے تو تینجن 90 کر کے آپ اس کے اندر سے ڈیزر نکال سکتے دوسرا گریسی کو دیکھ اگر آپ جو magnitude کی condition ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے omega is equals to 1 پہ آپ کے پاس 9.54 magnitude ہے ٹھیک ہے تو تو اگر آپ دیکھیں تو when omega is 20 magnitude کی فامولا کیا ہے you know it کہ 20 log of g3 جو بھی magnitude ہے اس میں کیا ہوگا imaginary plus real کا square ملا کر یہ magnitude بن رہا ہوگا imaginary real part is already zero تو اس لئے یہاں پہ imaginary part رہ گیا imaginary part میں ہمارے پاس suppose کر لیتے ہیں کہ وہ ایک constant k ہے جو imaginary part k کو represent کر رہا ہے k کیسے نکلے گا omega جب 1 کے برابر ہے تو مجھے پتہ ہے اس کا magnitude 9.454 ہے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کی مدد سے میں k کی value نکال سکتا ہوں یا imaginary part کی value نکال سکتا ہوں which is which will be equals to 3 simple ہے simply کیا کرنا anti log لینا 20 سے divide کرنا پھر anti log لینا ہے k value آجائے گی آپ کے پاس 3 تو that is to say real is zero اور imaginary is equals to imaginary کیا ہو جائے گا imaginary is equal to 3 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا یہاں سے آپ کیا بتا سلا تھا تینجن 90 جو کہ infinity ہوتا ہے infinity کا مطلب ہے کہ real کچھ value ہے اور imaginary کی value موجود ہے real کی value zero ہے ٹھیک ہے تو 1 over zero ہمارے پاس آگیا k نکالنے کے لیے میرے پاس magnitude کا فامول ہے تو اس magnitude سے میں کیا کیا میں نے اپنا g3 بھی نکال لی گیا تو now you have all these three transfer functions ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھنے تو j omega کو آپ نے کیا کر دیا j omega کی جگہ آپ نے s put کر دیا تو آپ کے پاس 3 s transfer function آگیا simple تو دیکھیں 3 کے 3 آپ نے transfer function نکال لی اور 3 کے 3 نکال لی آپ نے different طریقہ استعمال کیا یا different plot استعمال کی ہے تو that is to say frequency domain سے اگر آپ کے پاس frequency response موجود ہو تو آپ بڑی آسانی سے اپنا system کا transfer function نہیں کھا سکتے ہیں that is the reverse system identification کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے system identification code term بھی use کی جا ت یہ بعد میں بتاؤں گا لیکن this is how you can get transfer function of your system ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس simple آسان ہو جائے گا question کیا ہے آپ کے پاس g1 10 کے برابر ہے g2 آپ کے to zeta omega n s plus omega n square ٹھیک ہے تو اس والی equation کو جب آپ اس والی equation کے ساتھ compare کر ہوگے s square s square یہ 2 zeta omega n جو ہے 06 کے 2 zeta omega n 06 کے برابر ہے omega n square 6 کے برابر ہے ٹھیک ہے omega n یہا سے آپ کے پاس 6 آجائے یہاں پہ value put کر simplify کر ہوگے تو آپ کے پاس zeta کی value آجائی گے this is how you can get the value of zeta اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنا third system بھی add کر لیں اس کو block diagram کی تو reduce کر کے آپ finally جب standard second order system کی طرف آگے یا ایکویشن نکال ہوگے تو آپ کے پاس جو c by r یا transfer function ہے وہ یہ نکل آیا second order system کی کریکٹر ایکویشن آگئی آپ کے پاس اس کریکٹر ایکویشن کو آپ نے compare کیا اس کے ساتھ جب آپ compare رہے ہو تو اب آپ کے پاس جو ہے وہ two zeta omega n پہلے it is related to system identification کہ آپ کے پاس plot موجود ہے اور آپ اسے system identify کرنا چاہتے ہو system identification کا مطلب کیا ہے آپ کو بتا دوں system identification کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو unknown constant ہے spring constant ہو گیا mass ہو گیا damper ہو گیا یہ آپ کے پاس کی value موجود نہیں ہے لیکن آپ تو آپ کے بس response موجود ہے آپ نے result نکل نکل آپ نے جو ہے اس کے values نکل لی ہیں k mass ki k ki اور damper ki جو بھی constant ہے ٹھیک ہے تو question پڑھتے ہیں example 2 اس کو solve کرتے ہیں جی example ہے spring mass damper system is shown in figure a ٹھیک ہے ایک figure a ہے اس spring mass simple system لکھا ہے the body diagram obtained by experimental means using a sinusoidal forcing function is shown in figure b ٹھیک determine the numerical values of m b and k ٹھیک simple question ہے system identification کا question جس میں آپ کے پاس کچھ values highlight ہوئی ہیں values کون کون سے highlight ہوئی ہیں ایک value یہ highlight ہوئی ہے 4 5 ٹھیک ہے 5 کہہ رہے ہیں ایک peak highlight ہوئی ہے جس پہ value بتایا ہوئی ہے کہ minus 22 decibel ہے ایک جو settling یا مطلب ایک کہتے ہیں constant کی value آپ کے پاس آرہی ہے that is minus 26 decibels اور ایک ہے minus 29 decibels اور اس کے cross آپ کو ایک frequency بتائی گئی ہے which is 5 ٹھیک یہ plot ہم نے پڑھ لیا اور ہمیں پتا چل گیا کہ ان plot میں کیا information موجود ہے چھیک ہو گیا جی آگے چلتے ہیں کیا کرنا ہم نے basically ہم نے model model اور اس کا transfer function اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ plot کو read کریں کو فیشن نکال دیکھیں سپرنگ دیکھیں سسٹم ہے اس کی ایکویشن کیسے بنے گی سمپل سا سمپل سی سسٹم ہے کہ ایک input لگ لی ہے y یہ اس کا displacement مطلب جو بھی اس کے اندر sorry r is the input y is the output باقی آپ کے پاس سسٹم موجود ہے تو spring mass damper کا transfer mathematical model آپ کے پاس کیا بن جائے گا ظاہر ہے جو بھی force لگ رہی ہے that is in producing and acceleration in this mass mass acceleration produce ہوگا تو اسی وجہ سے my double dot لکھا ہو ہے پھر damper جو ہے وہ اس کو resist کرے گا اس کی جو بھی آپ پاس resistance ہے اس کو overcome کر رہی ہوگے اور spring کی جو بھی restoring force لگ رہی ہے وہ آپ کی اس میں استعمال ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ simply جو ہے وہ آپ کے پاس mathematical model آگیا اس mathematical model سے آپ کے پاس transfer function آگیا ٹھیک ہے simply اس کا کیا کروگے اس domain میں آپ نے اس کا مطلب لپلاس transform لے لگے لپلاس کہ یہ ہمارے پاس transfer function موجود ہے let's talk about it اس کو frequency کیونکہ body plot کو read کر رہے ہیں تو let's convert it into the frequency domain تو s کی جگہ j omega put کر دیا اب s کی جگہ j omega ہم put کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو جب آپ graph read کر رہے ہو تو آپ کس دیفرنٹ information آ رہی ہے وہ information کیا ہے کہ اگر آپ دیکھو تو omega کی value 0 ہو تو آپ کے پاس constant value آ جائے کیونکہ جو بھی آپ کے پاس omega 0 کا مطلب کیا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف constant کی بات کر رہے ہیں تو constant کی بات کر رہے ہیں باقی quadratic جانا وہ ساری omega dependent ہے omega کی ایک خاص value سے پہلے زیرو ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بھی سلوپ یا اس کا کوئی magnitude ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ کے پاس یہ ہے اگر میں ساری فکمسی کو 0 کر دوں تو ظاہر ہے کہ صرف آپ کے پاس magnitude چھوٹ رہ جائے گا جو کونسٹنٹ کو ریپریزینٹ کر رہا ہوگا تو omega کی جگہ 0 پٹ کرو تو یہ والی term بھی ختم ہوگئی تو g of 0 g of j 0 will be equal to 1 over k 1 over k کا مطلب کیا ہے کیونکہ میں بوڑے plot کی magnitude کی بات کر رہا ہوں تو جو 20 log of k کی form میں ہمارے پاس result آج ہوگا اب 20 log 1 over k 1 over k will be equal to what okay جی تو ہم بات کر رہے تھے کیا بات کر رہے تھے 20 log of 1 over k 20 log of 1 over k اگر آپ plot میں دیکھیں تو یہ decibel کو شو کر رہا ہے constant کی value کو شو کر رہے اور graph میں یہ ہمارے پاس minus 26 کے اوپر k equal ہے this is minus 26 decibels ٹھیک ہو گیا تو اب یہ minus 26 decibel کے برابر ہے تو یہاں سے آپ antilog لگ باقی لے k k لئے solve کر سکتے ہو تو آپ کے پاس spring constant کی direct value آگئی جو نئی 26 نہیں جو کہ جو کہ اس کو solve کی آپ نے جب آپ نے antilog لے کے solve کر ہو گے تو آپ کے پاس k value 19.6 a جائے گی 19.96 20 round off کر سکتے ہو لیکن اس کو 19.96 ہی رکھیں گے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد k آ چک ہے آپ کے پاس کنورٹ کر لیں اگر سٹینڈ فارم کیا ہوتی ہے this should be one ٹھیک ہے اس کو سٹینڈ فارم میں کنورٹ کریں تو کیا بنتا ہے جی دیکھتے ہوں کی common لے لی آپ نے نیچے سے کی common آ گیا کی common آ گیا تو آپ کے پاس باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ کیا اوکے common نہیں یہاں سے آپ نے m common لیا کی یہ چاہیے m common لیا آپ نے تو یہ یہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو آپ کے پاس ایک سٹینڈ سیکنڈ order سسٹم بن گیا یعنی آپ کو یاد ہے کہ سیکنڈ order سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سیکنڈ order سسٹم م م م ایک امیگا این سکوائر اوپر ہوتا ہے سکوائر پلس 2 زیتا امیگا این ایس پلس امیگا این سکوائر تو بسیکلی سکوائر اکیلا ہوتا سکوائر کے ساتھ کوئی کوفیشنٹ نہیں ہوتا کوئی کونسٹن نہیں ہوتا تو اس کو سکوائر پر کرنے کے لیے م سے دیوائیڈ کر دیا پوری ٹرم کو k سے 1 over k لکھ لیا تاکہ ہمارے پاس numerator denominator same ہو جائے مطلب omega n square بان گیا باکھی term موجود ہے تو یہاں سے آپ کے پاس omega n square کی value آگئی which is equal to k over m اب یہاں پر ایک definition board important ہے that is known the bandwidth omega b of a system as indicated on the frequency response can approximately be related to the natural frequency of the system ٹھیک bandwidth frequency natural frequency سے relate ہوتی ہے ٹھیک the bandwidth is the frequency at which bandwidth وہ frequency ہے at which the magnitude of the system drop by 3 decibels from its zero frequency magnitude constant magnitude سے 3 decibel نیچے چلے جاؤ ٹھیک ہے وہ کتنی تھی constant magnitude تھا minus 26 decibel اس سے 3 decibel نیچے آگے minus 29 decibel اس کے corresponding جو بھی frequency ہوتی ہے that is known as that is known as bandwidth frequency اوکی تو یہاں سے آپ کو کیا پتہ چل گیا bandwidth frequency آپ کے پاس یہاں آگئی اور ہم کہہ رہے ہیں bandwidth frequency اور natural frequency ایک دوسرے کے ساتھ related ہیں natural frequency میرے پاس already یہاں پر موجود ہے which is equals to k by m ٹھیک ہے ہم نے جو standard second order system کے حساب سے نکال لی ہے ٹھیک ہو گیا تو k by m اس کا مطلب ہے natural frequency اور bandwidth frequency same ہے تو وہ 5 کا square ہو جائے گا 5 کے square کے حساب سے آجے اوکی تو bandwidth frequency اور natural frequency related ہیں اپس میں تو یہاں سے آپ کے پاس 5 تھی bandwidth frequency تو اس کو ہم نے natural frequency کے ایک ویٹ کر دیا تو یہاں سے k already ہمارے پاس موجود تھا جو یہاں سے ہمارے پاس m آگیا تو آپ دیکھیں تو ہم نے k اور m کی value نکال لی by using the body plot this is known as the system identification اچھا اس کے بعد اب ہمارے پاس سے fake value رہ گئی ہے اور وہ کیا رہ گئی ہے وہ value رہ گئی ہے b کی ٹھیک ہے اب b کی value آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو second order system کے ساتھ سے compare کروں تو بی بائی ایم کس کے برابر ہوگا اگر میں اس کو second order system کے ساتھ compare کروں تو آپ کو پتا ہے کہ it is equal to two zeta omega n s s is equal to j omega تو اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ b by m ہے تو b by m جو ہے وہ two zeta omega n کے برابر ہوگی تو یہ two zeta omega n کے برابر آگیا ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمارے پاس zeta کی value موجود نہیں ہے تو پہلے تو ہمیں zeta پتا ہونا چاہیے اگر میرے پاس omega n میں نکال چکا ہوں پہلے ٹھیک ہے omega n 5 کے برابر ہے zeta میرے پاس موجود نہیں ہے m کی value میں نکال چکا ہوں تو اگر میرے پاس zeta آ جائے تو میں b کی value نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے zeta کی value آپ کو پتا ہے zeta جو ہے وہ percentage overshoot یا overshoot سے جو ہے وہ link ہوتی ہے تو اگر آپ کو یاد ہو مطلب ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ add کر رہا ہوں کہ جو percentage overshoot ہے 20 log of 20 log of the overshoot ٹھیک ہے overshoot that is وہ ہمیں پتا ہے overshoot کتنا ہے ہمارے پاس 26 میں سے مطلب overshoot کتنا ہوا تھا constant value minus 26 ہے اور overshoot minus 20 2 تب گیا ہے تو ان دونوں کا جو difference ہے that will show کہ آپ کے پاس peak یا overshoot کتنا آیا ہے تو overshoot آپ کے پاس کتنا ہو گیا overshoot آپ کے پاس 4 کیا کہتے ہیں اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس 4 آ گیا 4 کے overshoot کو یہ فارمولا ہے پیک overshoot کا یا پیک اس کا آپ کو پتا ہے کہ پیک overshoot یا اس کو نکالنے کا ہمارے پاس فارمولا موجود ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ ڈیو جو ہم نے پر چپٹر نمبر 5 پہ دیکھا ہے یا پیک ہے یا پیک overshoot ہے یا پیک overshoot کو جو آپ کہتے ہو that is given as تو یہاں سے آپ کے پاس زیتا کی ویلیو آگی پوائنٹ 3 3 ٹھیک ہے یہ والا فارمولا جو ہے وہ frequency domain analysis میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ والا فارمولا آپ جو ہے وہ اپنے چپٹر نمبر 5 سے بھی derive کر سکتے ہیں اب زیتا ہمارے پاس آ چکا ہے یہاں سے ہمارے پاس b کی ویلیو آ جائے گی باقی ساری ویلیوز ہمارے پاس موجود ہیں n کی ویلیو آپ already نکال چکے اور zیتا کی ویلیو آپ already آ چکے اور میگا n بھی موجود ہے تو b کی ویلیو آپ کے پاس کچھ relationship curves کے طرح بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ پی overshoot کے corresponding is curve سے مطبع زیتا کیسے نکالتے ہو اگر آپ کے پاس mpw آ جائے تو ایک مطبع curve ہوتا ہے جو frequency کا standard curve ہے کہ mpw اور zیتا کا relationship بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ mpw کا curve مطبع mpw اور zیتا آپ کے پاس ایسے relate ہوتے ہیں mpw یہاں پر ہے اس کے corresponding zیتا آ جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ ابھی میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کر رہا just letting you know کہ اس طرح سے بھی نکال سکتے ہو ٹھیک ہے تو this is this is the whole application of the bode plot and frequency domain analysis ٹھیک ہے یہ کچھ standard curves ہیں جو ہم already ہمارے last lecture میں آپ لوگوں سے discuss کی ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں تو you can always use them with this ہم اپنے course کو conclude کرتے ہیں باقی آپ لوگوں کی جو confusion یا جو clarity جو چیزیں questions ہوں گے وہ i will take it and all the best اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی confusion یا کوئی آپ کے پاس problem ہے تو you can always discuss with me you can always contact me over the over whatsapp or message or call or email ٹھیک ہے thank you very much انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہو گئے